دیکھ بین اپنے مرم لالا ہوتا تلا بھیٹالا اندر اگاندھی رائجا بايدونیلا یہ اندرور ہمیں باید یہ اتا کائن ہے اتا کرکول لکھائے جی تمہاتا ناوگ ہیتا ہے مطو داؤد ابراہیم اسیل مرکا چھوٹا شکل اسیل شرش شتی ہوتا وہ سگلے لوک یہاں چاں ہاتا مدی مومبای اور کسپاتا بھاگتا تیٹھاروائچے مومبایت کائی ہونار پولیس کمیشنر کون ہونار مانترلات کون بچنار حجی مستان جو مانترلات جائے چے تو اکھا مانترلات کھالی ہے جمعی پائے لے لیں میں نے ہمیشہ انجرہ گاندی پندک نیرو راجیو گاندی گاندی پریوار کے بارے میں جتنا ملے رسپیک اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی دکھایا اتنا اور کسی نے دکھایا نہیں آپ نے میرے وقتوں کے پہلے بھی سنے ہو سامنا میں ارٹیکل جب جب انجرہ گاندی پر حملہ کیا ہے لوگوں نے تب تب میں انجرہ گاندی جی کی بھومی کا لے پر کھڑا رہا ہوں جو آپ ٹویڈ بیڈ کر رہے ہیں آپ ان کو بتا دی میں نے یہ کہا تھا کل اس وقت کی بات ممبئی کی بات چل گئی تھی کہ ممبئی میں کس طرح کا ماؤل تھا کریم لالا سے بہت لوگ ملنے آتے تھے راج نیتی اس کے گھر میں سب کے فوٹو لگائے ہو دیکھیں اس وقت کا ماؤلالا تو پہلے سنجی راؤت نے یہ کہا کہ وہ ملنے جائے کرتی تھی لیکن اب جب کی سرکار وہاں پر ہے گڑ بندھن کی سرکار ہے اور ایسے میں کانگریس اس سے خفا ہو سکتی ہے تو ایسے میں بیان بدلتے ہوئے سنجی راؤت نے پھر بیان بدلا کیا کچھ کہا سنجی راؤت نے اور سنیے کاریم لالا ہوتا تاہاں بھیٹالا اندرہ گاندی دائچہ پای دونیلا یہ انڈرول آمی پایل ہے یہ آتا کائی نائے آتا کرکوڑ لوگ ہے جی تمہیں آتا ناوگ ہوتا ہے مطو داؤد ابراہیم آسیل مرکا چھوٹا شکل آسیل شرش شتی ہوتا مطو داؤد ابراہیم آسیل میشو کے پتھان سمودھائی کے وہ نیتا تھے آفگانستان سے آئے تھے اور جسے ہم سرحط گاندی کہتے خان عبدالگفار خان ان کے ساتھ کریم لالا جڑے ہوئے تھے اس کام میں تو پتھانوں کی سمجھے لے کر ہمیشہ یہ سب خان عبدالگفار خان کریم لالا اندرہ جی سے یا کوئی بھی پردان منتر ان سے ملتے تھے اور جب ممبای میں سب لوگ آتے تھے تو وہ لوگ ان کو جا کر ملتے تھے لیکن اتنا یہ لوگوں کا رضبہ تھا اس وقت یہ میں نے کہا ہے دلی میں چنانوی حلچل تیز ہو چکی ہے جب ٹی سی اے منیش سوڈیا پرچہ بھرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے ہیں لوگوں سے ملاقات مندر میں پوڑا پات کے ساتھ وہ پڑ پڑ گنج سیڈ سے پرچہ بھریں گے آج ہی کانگرس امیدواروں کے نام کا اعلان بھی کر سکتی ہے تو بی جے پی چنانوی منتھن میں اس وقت ویست ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جس طرح کی بھیڑ دیکھنے کے مل رہے ہیں یہ ظاہر ہے یہ آم آدھی پارٹی کے سمرتک ہیں اور جو آم آدھی پارٹی کے سمرتک ہیں وہ تو یہاں پر نظر آئیں گے ہی آئیں گے لیکن جنتہ کا کیا رکھ رہے گا یہ سوال بھی بہت دلچسپ ہے تو کام کاش کے ادھار پر یہ پورا چنانو ہوگا کیونکہ آم آدھی پارٹی سب سے زیادہ اپنے ریپورٹ کارٹ پر فوکس کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ لوگوں کا وہ یہاں پر عبیبادن کر رہے ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں اب ہم منڈابلی علاقے پہنچ گئے ہیں شروع میں ہم تلاب پارٹ پر موجود تھے کیا کہہ رہی ہے جنتہ جنتہ کہہ رہی ہے بٹندہ ویگا جھاڑو پر جتنے لوگ ساتھ میں نظر آ رہے ہیں پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا ووٹ میں تبدیل ہونے میں جیدہ جہد تو نہیں کرنی پڑے گی نہیں بلکل نہیں یہ سارے لوگ ہیں سب طرف سے جس طرح سے لوگ پیار دے رہے ہیں یہی ووٹ میں تبدیل ہوتا ہے پچھلی بار بھی دو بار چناؤ میں ہوا تھا اس بار بھی ہوگا بی جے پی اور کانگریز نے ابھی تک امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے کیا لگتا ہے آپ بی جے پی کے پاس پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نہ نیتا ہے نہ مددہ ہے اب وہ فس کہیں کہ ہم کریں کیا تو ابھی دیکھتے ہیں چناؤ میں کسی کو تو کریں گے کریں گے ساتھی ساتھ پتھپڑگن کی جنتہ سے اور کیا نیا وعدہ کریں گے آپ یہاں پر نیا وعدہ یہی ہے کہ پتھپڑگن کو ایک بہت وکس ویدھان سوا کے روپ میں ڈبلپ کریں گے ایک موڈن ویدھان سوا کے روپ میں جہاں کی محلے میں رہنے والے لوگ اپنے محلے اپنی کالونی پر گر محسوس کر سکیں لیکن میرا سوال ہے کہ یہاں نگر نگم جو ہے اس کے کئی ایسے کام ہے جو کہیں نہ کہیں ہونے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہر ویدھان سوا میں نگر نگم کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ سوال ہم منی سوسوکیہ سے پہنچیں گے وہ لوگوں سے ملاقات کر لیں اور دیکھیں گے کہ آخر اسے وہ کس طریقے سے اگلی سرکار میں نپٹیں گے تو یہاں پر لوگوں ان کا سواگت کر رہے ہیں پریانکا اور سب سے اہم سوال یہ یہ کہ نگم کی ذمہ داریوں کو کس طریقے سے وہ بہتر کر پائیں گے سرکار کے کشمیر نیتی کو کانگرس نے فیل کرا دیا ہے 18 سے 25 جنوری تک منتری کشمیر دورے پر رہیں گے کانگرس نے 370 سے لے کر کشمیر کے حال پر سرکار پر سوال دا گئے ہیں ہمارے گرہ منتری جی جب بھی وہ بیان دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی استطیقی سمانیہ ہے وہاں سب نورمل ہے سب لوگوں کو آنے جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اور کوئی ایسی روک پابندی لگائی نہیں گئی تو اگر یہ بات ستیہ ہے تو پھر چھتیس منتری کیوں وہاں جا رہا ہے اگر سب کچھ سمانیہ ہے سب نورمل ہے گرہ منتری جی بڑے خوش ہیں تو پھر چھتیس منتری کیوں وہاں جا رہے ہیں تو یہ نشت روپ سے ظاہر کرتا ہے کہ چھتیس منتری جی اس لیے جا رہے ہیں کہ آج بھی وہاں ستی سمانیہ نہیں ہے آج بھی گرہ منتری جی کو خود لگ رہا ہے کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ تین سو ستر کا اس طرح سے بدلہ کیوں گیا گیا ہے تب ہی پتا چلے گا کہ جب وہ جائیں گے اور کس سے ملیں گے ہمارا جو انبھاو ہے ابھی تک دو فورن ڈیلیگیشنز ابھی تک گئے ہیں کچھ ایمپیز اور کچھ ڈیولومیٹس وہ ملتے انہی لوگوں سے ہیں جن کو کیندریہ سرکار یہاں سے بھیجتی ہے یا پہلے ان کو بلاتی ہے یہاں اور ان کو کہتی ہے کہ کیا کیا کہنا نہ تو وہاں کے وہ میڈیا سے ملتے ہیں اور نہ وہاں کے پولٹیشنز سے ملتے ہیں پولٹیشنز کو تو سب بند کر کے رکھا ہے اور نہ وہاں کے سیول سوسائیٹی کو ملتے ہیں نہ وہاں کے ٹریڈ اور کامرز کو ملتے ہیں یہی تو لوگ ہوتے ہیں لیٹسٹ خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں